میں علمیدی ہسپٹل کا انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے اس میں علامہ افتحار حسین نکوی صاحب جو کہ میمبر ہمارے ہیں اسلامی نظریاتی کانسل کے ان کا بہت شکر گزار ہوں اور ہم اپنی ہیلتھ ٹیمز کو کہیں گے کہ وہ وزٹ کر لیں اور ظاہرین جو آنے والے ہیں ان کو تمام سہولیات ہیلتھ کی ہم پروائیڈ کریں ان کی سکریننگ کر کے ان کو اپنے گھروں میں سہولت کے ساتھ جانے دیں اور جو ان میں سے اگر بیمار ہیں تو ان کو ڈسٹرک ہیڈکوارٹر ہسپٹل ہمارے ٹی ایچ کیوز اور اگر ضرورت پڑی تو ہم ال میدی ٹرسٹ ہسپٹل کی تمام فسیلٹیز کو بھی اس میں استعمال کریں گے یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ آپ ان کے لیے کوشش کر رہے ہیں اور اس ایمرجنسی صورتحال میں اس چیز کا ادراک رکھتے ہیں گورنمنٹ کی پوری مدد کر رہے ہیں تو انشاءاللہ ہم بھی آپ کے ساتھ اسی طرح اس نیشنل ایمرجنسی کو مینج کرنے کی اپنی پوری کوشش کریں گے تو باقی جو پریونشن کے تمام میئرز ہیں وہ ہم نے لیے ہیں لوگوں کو آگاہ کیا ہے کہ یہ وائرس کتنا خطرناک ہے اور اس سے پریشان ہونے کے بجائے لوگوں کو آگاہی دی ہے کہ کس آسانی سے ہم بچ سکتے ہیں ہم نے جو سوشل ڈسٹینسنگ رکھنی ہے جو فاصلہ رکھنا ہے اپنے درمیان اور ہاتھ ملانے سے اجتناب کرنا ہے یہ ان چند دنوں کے لیے ہے جتنی دیر یہ وبا کی شورت میں یہ بیماری وبا کی صورت اختیار کر چکی ہے تو ہم نے تمام رش والی جو جگہیں ہیں اس میں رش کم کرنے کے لیے ایڈورٹیزمنٹ کی ہے اعلان کیا ہے لوگوں کو بتایا ہے میڈیا کے ذریعے میڈیا نے اس میں بڑی مدد کیا ہے لوگوں کو آگاہ کیا ہے تو ساتھ ہی ساتھ ہمارے ہیلتھ کے جو ارینجمنٹس ہیں وہ بھی ہم نے تمام اپنے آر ایسیز پہ فائیو بیڈز آئیسولیشن قائم کی ہے ڈیزگنیٹڈ کرونا فسیلٹی اپنے بی ایچ کیو ہاسپٹل میں تھرٹی بیڈ کی تیار کی ہے ٹین بیڈ کا آئیسولیشن تیار کیا ہے پھر ہائی ڈیپینڈنسی یونٹ جہاں در وینٹی لیٹرز اور نیبولائزرز اور تمام بہترین آئیسیو والا ایکوپمنٹ مہیا ہوگا وہ بھی ہم نے فائیو بیڈ کی ایک فسیلٹی ان مریضوں کے لیے قائم کی ہے جہاں جو کہ بہت کمپلیکیشنز کا یا سویر بیماری کا شکار ہو جائیں گے باقی جیسے وزیراعظم پاکستان نے خطاب کیا اور تمام ہیلتھ آتھارٹیز بتا رہے ہیں کہ نوے پرسنٹ لوگ جو اس سے انفیکٹ ہوں گے وہ انہیں علامات نارمل زکام یا بخار کی طرح کی ہوں گی تو ہم نے کوئی بھی آدمی جو نارمل بخار یا زکام کی قیفیت میں ہے اس سے پرہیز کرنا ہے ملنے سے اور اس کو احتیاطی تدابیر لینے کے بارے میں بتانا ہے تو انشاءاللہ گورنمنٹ جو میرز لے رہی ہے اس میں پوری امید رکھی جاتی ہے کہ ہم اس کرائیس سیچویشن کو مینج کر لیں گے تو میں الخمینی ٹرسٹ کی طرف سے ساج ٹی وی کی طرف سے اپنے علامہ افتخار حسین نکوی صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ وہ کرائیس میں ہمارے پاس آئے اور انہوں نے اپنے ہاؤسپٹل اور تمام عملے کا تعاون کی دیانی کرائی باہر سے اگر کوئی آدمی یہ وائرس کیری کر کے آتا ہے تو اس نے اپنی علامات پہلے پندرہ دن جب یہ نیشنل لیول کی ایک امرجنسی ہے تو اس میں ہم نے پورے ظلے میں فبندی لگائی کہ ہم بڑی گیادرنگز نہ کریں تو اس حجوم اس اجتماع کی روک تھام کے لیے لوگ شادی اور اپنی تقریبات کے لیے کافی کوشش کر رہے تھے اس لیے ہمیں بہت سی سفارش ہیں اور جگہ جگہ سے اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے تھے تو ہم نے جو ٹینٹ اور کیٹرنگ سرویس والے ہیں ان کو بند کرنا مناسب سمجھا تاکہ نہ وہ اس طرح آرینجمنٹ کر پائیں تو نہ ہی لوگوں کی اس طرح گیادرنگز اور اجتماع اور شادیوں کی تقریبات اور وہ اگر دو ہفتے ڈیلے ہو جائیں گی یا لوگوں کو سادگی سے اپنے گھر میں کر لیں گے تو وہ سوسائٹی کو محفوظ رکھیں گے تو محفوظ بنانے کے لیے وہ حفاظتی اقدامات کیے گئے ہیں باقی ہم نے کل بھی اپنے تمام بڑے ڈیلرز اور سٹاککسٹ سے اور اس طرح وہ کیا ہے ہم کسی کو زخیرہ اندوزی نہیں کرنے دیں گے مگر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی یقینی بنانے کی کوشش کی ہے کہ ہمارے شہر میں مناسب تمام اجناس کا سٹاک مجود ہو اور کسی چیز کی کمی نہ آ پائے تو ہم اگر آخری مرغلے تک بھی گئے تو ہم یہ چیز یقینی بنائیں گے کہ ہر کسی کو راشن کی کمی کا سامنا نہ کرنا پڑے ہم اس کے لیے اقدامات کریں گے ہمارا ہفتہ وار تمام ڈیولپمنٹ کا ریویو ہو رہا ہے اور ہم وزٹ بھی اسی طریقے کر رہے ہیں آپ نے سڑکوں کی بات کی تو سڑکوں میں گورنمنٹ نے ہمیں جو زلہ لیول پہ فانڈ فراہم کی ہیں ان میں سے ففٹی پرسنٹ ہم خرچ کر چکے ہیں باقی موسم کے حساب سے پندرہ مارچ کے بعد موسم کھلتا ہے تو سڑکوں پہ لکڈلنی شروع ہوتی ہے اب پندرہ مارچ کے بعد یہ کام بڑی سپیڈ میں ہوگا اور باقی دیئے گئے جو وسائل ہیں وہ کوئی بھی انیوٹلائز نہیں جائیں گے سرگودہ میاں والی روڈ اور ہماری فورٹی سکس روڈز ہیں ایسی جو کہ دہات سے مین ہیڈکوارٹرز پہ آ رہی ہیں انشاءاللہ ہم ان میں سے نائنٹی پرسنٹ کو بیفور جون ختم کر لیں گے